ہیلو 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ایہوپ کی سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی صحبان میں رکھیں آج میں بہت ہی اچھی اور بہت ہی ہیلڈی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ ضرور اگر تو آپ ملک سے باہر رہتے ہیں ایسے کنٹریز میں جہاں کے روٹی والا آٹا نہیں ملتا ہمیں براؤن جو فلور ہوتا ہے وہ نہیں ملتا تو آپ ضرور یہ بنائیں اور ایسے ہی کھائیں اور شوگر اور بلڈ پیشر سے بچیں کیونکہ جب آپ وائٹ فلور کھائیں گے تو آپ کو شوگر اور بلڈ پیشر بہت وقت سے پہلے ہی ہو جائے گا یہاں ہمارے پاس تھا وائٹ فلور جو کہ ہم سے کھایا نہیں جا رہا تھا اور میں نے آج بنایا ہے اس میں میکس کر کے اچھے والا جو فلور ہے آپ جتنی مرضی روٹیاں کھائیں آپ اس سے مٹے نہیں ہوں گے میں نے فائیو کے جی میں جو ہے وہ ٹو کے جی جو میں نے جو کا آٹا اس میں ایڈ کیا ہے اور ٹو کے جی میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا ہے جو چنے کی دال کا آٹا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ون کے جی جو ہے وہ آپ چنے کی دال کا آٹا ایڈ کر لیں اور ون کے جی جو ہے وہ آپ گندم کا جوار کا جو مکئی جس کو بولتے ہیں کون کا اس کا بھی آپ پاٹا یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس میں ساتھ میں میں نے ڈالا ہے پیسا ہوا تھوڑا سا گرم مسالہ دو ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں اجوائن ڈال لی ہے آپ کے پاس اگر مرنگا پودر ہے تو آپ وہ بھی اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر لیں جو کہ بہت ہی اچھا ہے بہت ساری بیماریاں سے آپ کو بچائے گا اور آپ اس کی ڈوٹی اگر دو سے تین ڈوٹیاں بھی کھائیں تو آپ کبھی بھی موٹے نہیں ہوں گے اس سے یاٹا کھانے سے بلکل بھی مٹاپا نہیں آتا اور روٹی بھی اٹھے مزے کی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ہاں اپنے میرے پاکستان میں یا کوئی بھی انڈیا میں ہم لوگوں کے پاس براؤن فلور ہوتا ہے لیکن براؤن فلور میں بھی بہت زیادہ شوگر پائی جاتی ہے اس میں بھی انسلین کی جو مقدار ہے وہ کافی ہے اور یہاں تو جو ہم آؤٹ آف کنٹری میں تو یہاں ہمیں صرف وائٹ فلور ہی ملتا ہے براؤن فلور بلکل بھی نہیں ملتا ان کے اگر ٹھرٹی ڈالر کا جو براؤن فلور ہے وہ لیا ہے جی فائیو کیجی بٹ وہ بھی براؤن فلور نہیں تھا اس میں بھی وائٹ ہی نکلا تو یہاں بنایا ہے میں نے چکن مٹر ساتھ میں اور ساتھ میں میں نے یہی بنائی ہے روٹی بنائیں مزے سے کھائیں آپ یقین کریں کہ اتنے مزے کی روٹی بنتی ہے کہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائٹنگ میں ہم روٹی چھوڑ دیں آپ ضرور اس کو کھائیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تاک ایزی سے پہنچ سکے آپ نے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھنا پھر انشاءاللہ کالی ایک نئی ریسپی نئے بلو کے ساتھ ملتی ہوں تب تک مجھے دیں انشاءاللہ اللہ حافظ